مسلم سمودائے میں نکاح جیسے ہونے والے آئیجنوں میں افیزیل خرچی ڈی جے بجانا ناج گانے جیسے گتیوی دیاں کرنے پر پابندی رہے گی تنجیم علماء حفان کمیٹی کے جمعیدان لوگوں نے یہ نینے لے کر سماج کو اس پر عمل کرنے کے اپیل کی ہے شہر کے رامیسو ٹاکی جستیت مدرسہ اسلامیہ کاریلے میں آئیجت بیٹھک میں مفتی تاریخ مفتی سویب مفتی عرفان مفتی موئیز آدھی موجود تھے کمیٹی صدر مضب زیرانی نے بتایا کہ سماج میں ہونے والی شادیوں میں ان دنوں بھٹکاؤ دکھائی دے رہا ہے شریعت اور سنت کے حساب سے شادی نہ کرتے ہوئے شادی سمہاروں کے آئیجن میں ڈی جے باجے آتیش باجی ناج گانے جوا کھیلنے ایوم انی پرکار کے کاری کرم آئیجت کے جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے یدی ایسے کاری کرم کیے گئے تو وہاں مولانا اور حافظ شادی میں نکا نہیں پڑھائیں گے اور نہ ہی اُٹھ شادی میں کسی انی جگہ کے حافظ مولانا شامل ہوں گے اسی دوران سماج کے لوگوں سے بھی درخواست کی جائے گی کہ ایسے کاری کرم آئیجت نہیں کیے جائے نہیں تو سماج کے لوگ بھی اس کا بہشکار کریں اور شادی میں شرک نہ ہوں اس نرنے کو عمل میں لانے کے لیے محلہ کمیٹی بھی منائی جا رہی ہے یہ جو آج مشورہ ہوا ہے اس میں شہر میں اور خصوصاً مسلم سماج کے اندر اسلام نے جو شادی بیعہ کا جو طریقہ بتلایا ہے امت میں وہ طریقہ کیسرائج ہو اور جو خرافات شادی بیعہ کے موقع پر آ چکی ہے اس کا کیسے تھاتمہ ہو اور کیسے روک تھام ہو کیا کیا چیزیں آگئی ہیں تو بھیجا رسم و رواج کرتے ہیں جس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے لوگ شادی بیعہ کے موقع پر جو ایک عظیم سنت ہے تمام نبیوں کی سنت ہے نکاح اس عظیم سنت کے موقع پر لوگ جو ہے شریعت اسلامیہ کے پاس و لحاظ اس کا نہیں رکھ رہے بلکہ جو ہے خرافات اس کے اندر نئی نئی پیدا کر رہے ہیں خرافات میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جوہ سکتہ کھیلنے لگ جاتے ہیں جس کو قرآن مجید نے بارہا منابی کیا اور وہ بلکل حرام ہے اسی طریقے سے جو دوسری خرافات ہے کہ نکاح کے اس عظیم موقع پر دی جے بجائے جاتے ہیں گانے بجائے جاتے ہیں دانس کیا جاتا ہے جو بلکل حرام ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا پھر اس کے ذریعے سے گھروں پر بجاتے ہیں جس کے وجہ سے پورا محلہ پریشان ہوتا ہے اور یہ گناہ عظیم ہوتا ہے اس کی روک تھام کیسے ہو اس کے لیے یہاں پر بیٹھا گیا تھا اس پر جو ہے شہر کے تمام علماء جمع ہوئے تھے مدرسہ اسلامیہ میں پھر ایک تنظیم تنظیم علماء و حفاظ شہر کھرگون یہ وجود میں لائی گئی اور پھر یہ تے کیا گیا کہ شہر میں جتنی خرافاتیں ہوتی ہیں اس کی روک تھام کے لیے علماء آ گیا آئیں گے اور شہر سے تمام خرافات کو اور جتنی تسم و رواج بےہودہ چیزیں اس کو ختم کریں گے پھر اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ جس شادی کے اندر جہاں پر بھی ہو رہی ہے اگر اس شادی میں گھر پر یا محلے میں یا شادی حال میں یا بارات کے اندر اگر ڈی جے باجے بین باجے لائے گئے تو اس شادی میں کلی طور پر تمام شہر کے علماء حفاظ اس میں شرکت نہیں کریں گے دوسرا فیصلہ یہ لیا گیا کہ اگر کوئی گانا بجاتا ہے تو شہر کھرگون کے علماء حفاظ اس جگہ نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے نکاح اس کا نہیں پڑھایا جائے گا چاہے گھر پر بجائے وہ چاہے حال میں بجائے اس کا نکاح بھی نہیں پڑھایا جائے گا تیسری چیز تیسرا فیصلہ یہ ہوا کہ شہر کے علماء اور حفاظ مسجد ہی میں نکاح پڑھائیں گے لہذا ہم کھرگون شہر کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ علماء کے اس فیصلے پر سو فیصد عمل کریں اور اپنے سماس سے شہر سے خرافات کو ختم کریں سنت کے مطابق شادی بیعہ کو انجام دیں اور نکاح مسجد ہی میں مناقض کریں اور نکاح مسجد ہی میں پڑھائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تے ہوا تمام علماء اکرام کی موجودگی میں اس لیے کہ ہر مسجد کے امام اور شہر میں جتنے مقاطب پڑھانے والے ہیں تمام مدرسین حضرات شہر کے تمام علماء نے ان کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ محلے میں کمیٹی بنائی جائے گی جس کے خود امام ذمہ دار رہیں گے اور ان کی نگرانی میں کمیٹی بنائی جائے گی اور پھر ہر محلے میں جہاں اگر اس چیز کو انجام دیا جاتا ہے تو وہاں سمجھایا جائے گا ان کو پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا محمد مصحب جلانی ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایس جنو 24 نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ٹیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ پھلیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں